بیچ شہر بینہ انومتی کے چل رہا میلا ساحب بنے انجان یوں تو پرتی دن کورونا کے نئے کیس آ رہے ہیں سرکار کورونا کو لے کر نئی نئی گائیڈ لائن جاری کر رہی ہے لیکن ان سب سے الگ سلطان پور میں بینہ انومتی کے بھارکی کرافت و شلک بازار میلا لگایا گیا ہے پرتی دن ہزاروں لوگ اس بازار میں آ کر خریداری کر رہے ہیں کورونا مہاماری کو لے کر بھی یہاں کوئی خاص اپائے بھی نہیں کیے جا رہے ہیں اور پرمیشن دینے والے آنکھوں پر پٹی باندھے ہو بیٹھے ہیں بتاتے چلے کہ نگر کی خورشید کلب میں بھارتیہ کرافت ایوام شلک بازار لگایا گیا ہے اس بازار میں لکڑی سے بنے سامان اونی کپڑے کمبل شولک پیادی کی بکری کی دکانے لگائی گئی ہیں پرتی دن ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ آ کر خریداری کر رہے ہیں باوجود اس کے یہاں کورونا کو لے کر کوئی بھی فکرمند نہیں ہے سینٹائزر، سوشل ڈسٹنسنگ کے بعد چھوڑیے دکاندار اور گراہک بھی ماسک لگانا اوچیت نہیں سمجھ رہے ہیں ایسے میں کوبیڈ نائنٹین ویشوک مہاماری کو زیلا پرشاسن کتنا سنجیدہ ہے بتانے کی ضرورت نہیں آئیے اب آپ کو اس کرافت ایوام شلک بازار کے سنچالک سے ملواتے ہیں پچھلی 20 نومبر سے آگامی 30 نومبر تک یہ پردرشنی چلے گی ان کا کیا کہنا ہے آپ خود سنیے یہ سال بھر میں ایک بار آتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ باہر سے سب دکانے آتے ہیں اپنا یہ کرافت شلک اور اور بھی کئی سارے سامانے ہاں اپلد ہیں جو اپنے یہاں جو اتر پردیش میں نہیں ہوتا ہے یہ سب باہر تھے آتے ہیں جیسے کی سہارنپور کا فنیچر دوسرا ہوا اپنا جیپور کا جوتی اور چپل اور رجائی کممل اور ہاتھ رس کی جولری بچوں کے کھلونے ایسے کئی سارے ایٹم ہیں جو یہاں پہ بکری ہو رہی ہے سلطانپور میں اور اس کے بعد بھدوہی کا کارپیڈ بھی ہے بامبے کی بھیل پوری بھی ہے اور امروہ کے بیٹ سیٹس بھی ہے خرجہ کی کراکری ہے ایسے کئی سارے ایٹم ہیں جو اپنے ہم ملتے ہیں سلطانپور میں جو باہر ہے وہ یہاں پہ ملتے ہیں ہم سب کو یہی سجھاو دیتے ہیں کہ آپ موہ میں مارکس لگائیے ہمارے جو دکاندار ہیں ان کو ہم پہلے سوچیت کر دیتے ہیں کسٹمر کو بھی ہم لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے موہ کو سویم دھک کے رکھئے کرونا کال میں تاکہ کوئی پریشانی نہ آئے یہ اپنا 20 تارک سے سٹارٹنگ ہوا ہے 30 تک رہے گا اب سوال اکتا ہے کہ جب انومتی ہی نہیں دی گئی تو پردرشنی لگی کیسے ذمہ دار کون ہے جو لوگوں کے جیون سے کھیل رہے ہیں کرونا مہماری سے بچاو کے لیے سرکار اور شاسن کے منصوبوں پر آخر کس کی شاہ پر پانی فیرہ جا رہا ہے کیا ایسے لاپروا لوگوں پر کاریواہی بھی ہوگی یا پھر جانچ کے نام پر فائل بند کر دی جائے گی پردرشنی جو لگی ہوئی ہے کیا اس کا پرمیشن ہے پرمیشن کے لیے جو ہے پردرشنی جو ہے اٹھیکے دار ہے اس نے ایک اپلیویشن جیئے کہ پردرشن لگانا چاہتے ہیں اور کوویڈ جو 2019 ہے اس کا انپارن کرتے ہوئے لگانا چاہتے ہیں کہ ہر ایک جتی جو پردرشنی جائے گئے جو دکانوں سامان کردے کا مانسک لگائے گا سبھی دکانداب مانسک لگائیں گے دو گھر کی دوری بنایے رکھیں گے ایک الانس سسٹم رکھیں گے دو گھر کی دوری بنایے رکھیں سبھی لوگ ماسک لگائیں اور ایک ایک گھنٹے پہ سامان سے ہاتھ دوتے رہے ہیں یہ خود جو اٹھیک دار میں دکھتے دیا ہے کہ ہم کوویڈ جو پوری طرح سے انپارن کریں گے اور وہ اپلیکیشن سیو ساکھ پہیں بھیجی ہے سیو ساکھ سے بارتا ہوئی ہے وہ آ رہی ہے پرمیشن نہ ہونے کے بعد بھی دو دین سے تین دین سے پردشنی چل رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی ماسک اور کوویڈ نائٹین میں کوئی پالن نہیں ہو رہا ہے پرمیشن انڈر چواست ہے اور اگر کووڈ انیس کا پالن نہیں ہو رہا تو اس کے جوڑ کڑھائی سکاوڑی کی جائی ہے اس سمائے سرد کو دیکھتے ہوئے جو اتر پردش آسان ستر تھا ہے کووڈ نائج میں وہیں پہ پرمیشن دیا جا رہا ہے دیکھیں یہ میلہ نہیں ہے نمبر ایک میلہ نہیں ہے یہ ہر سال کچھ دکان ہے جو اونیٹ آئیٹ کی کچھ کپری کا ایک سی دکان ہے آکے جو ہے سید کلم میں لگ سید اسی کے روپ میں لگ رہی ہے میلہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ یہ بھیر نہیں سکتی ہوگی اور کووڈ کا جو ہے ست پردشت پالن کرا جائے گا